ابو الحسن جعفر بن عثمان ایک مفلس گرانے کا چشم و چراغ تھے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور عروج بخشا مگر غرور ہونے پر یوں زوال آیا کہ قیدی بنا جائدات ضبط ہوئی اور بے کفن دفن ہوا کسی جرب میں قید ہانے میں تھا جس دن مقدمے کی سماعت تھی چاند سپاہی آئے اور گسیرتے ہوئے شاہی دربار میں لائے حالت بری طرح خراب ہو چکی تھی دردناک آواز میں دربار شاہی میں شیر پہ شیر پڑتا جا رہا تھا جس کا مطلب تھا قسمت پر بروسہ نہ کرو یہ کبھی ایک سی نہیں رہتی کچھ عرصہ پہلے شیر مجھ سے ڈرتے تھے مگر اب یہ حالت ہے کہ بلی کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے یہ بات سن کر ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا وہ بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے بڑے آدمی کیا تمہیں کوئی خاص واقعہ یاد آ رہا ہے تو اس بڑے قیدی نے جواب دیا ہاں ایسی ہی ایک بات ہے میں بھی کبھی منصف کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کرتا تھا ایک بار ایک ملزم میری عدالت میں لائے گیا تحقیق پر ثابت ہوا کہ وہ بے گناہ تھا لیکن اس کے دشمن بہت طاقتوار اور اثر و رسوف والے تھے ان کے دباؤں میں آ کر میں نے اس کو قیدہنے میں ڈال دیا چند دن بعد مجھے خواب آیا جس میں مجھے کہا گیا کہ اے بے انصاف منصف اس بے گناہ قیدی کو رہا کر دو ہم نے اس کی فریاد سن لی ہے میں بہت پرچان ہوا اور قیدی کو بلوا کر دریافت کیا کہ کیا تم نے مجھے بدعوہ دی تھی کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے قیدہنے میں مجھ کو بدعوائیں دی ہیں تو قیدی نے جواب دیا کہ بے شک میں نے بدعوہ دی کہ میری طرح تو بھی قید میں ڈالا جائے اور تو دہائی دے لیکن تیری فریاد کوئی نہ سنے میں خوفزادہ ہو گیا اور قیدی سے معافی مانگی اور اس نے معافی دینے سے انکار کر دیا اسی غلط فیصلے اور بے گناہ قیدی کی بدعوہ کی وجہ سے آج جیل میں ہوں اور سپاہی مجھے گسیٹتے اور مارتے ہیں تو دوستو اس سے خاصل یہ ہی ہوتا ہے کہ کبھی گرور مت کریں اور قسمت پر کبھی بروسہ مت کریں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے شکریہ موسیقی